بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات پہ عدد دائر ماں شین اللہ صلات مبیر ماں مہمہ موطاج توہا چٹتا المدد یا موصے آزم سیدہ مشکلات پہ عدد دائر ماں شین اللہ موصے آزم سیدہ مہمہ موطاج توہا چٹتا المدد یا موصے آزم سیدہ مشکلات پہ عدد دائر ماں شین اللہ موصے آزم سیدہ مہمہ موطاج توہا چٹتا مدد یا موصے آزم سیدہ حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمہ موصے آزم سیدہ 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 اب ہو عطا اب ہو عطا کر دے عطا کر دے عطا بہرِ ولیتا حربیا بہرِ شہیدِ کربلا بہرِ علی المرطدہ پہرِ محمد مصطفی یا غوث العظم دستگی یا غوث العظم دستگی حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکان الہب کا ساتھ الوسالی فَقُلْ تُلِ خَمْرَتِي نَحَوِ التَّالِي سَاتْ وَمَشَقْلِ نَحَوِ فِي قُوْسٍ فَحَمْ تُو بِسُقْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي فَقُلْ تُلِ سَائِرِ اَقْتَابِ الْمُّ بِحَالِي وَدْخَلُوا اَنْتُمْ رِجَالِي وَحَمْ وَشْرَبُوا اَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقُومِ بِالْوَافَ الْمَلَالِي شَرَبْتُمْ فُدْلَتِي مِنْبَادِ سُكْرِي وَلْعَامِنْ تُمْ حَلُوِ وَاتْتِسَالِي مُقَامُكُمْ عُلْعَجَمْ عَمْ وَلَاكِنْ مُقَامِي فَوْقَكُمْ مَازَالَ آلِي اَنَا فِي حَدْرَتِ تَقْرِيبِ وَحَدِي يُسِرِّ فُنِي وَحَسْبِي ذُلْجَلَالِي اَنَ الْبُعَذِي وَعَشْهَوُ كُلِّ شَيْخٍ وَمَنْزَافِنْ وَجَالُوْكِ مِسَالِي قَسَانِ اِخْلَعَتِنْ بِتَرَازِ عَزْمِ الْوَتْرُ وَجْنِي بِتِي جَانِ الْكَمَالِي وَعَتْلَانِي أَلَا سِرٍ قَدِيمٍ مَقَلْ لَغَنِي وَحَاتَانِ سَوَالِي وَوَلَّنِي أَلَا الْعَبْتَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالِي وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارِنْ لَسَارَ قُلْ وَوْرَنْ فِي الزَّوَالِي وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فِي جَوَالِنْ لَدُكَتْ بَخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِي وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَمَي خُوْقَ نَارًا لَخَمِتَتْ وَنْتَفَتْ مِنْسِرِ عَالِي وَلَوْ عَلْ قَيْتُ سِحْرِ فُوْقَ مَيْتًا لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَا تَعَالِي وَمَا مِنْهَا شُهُورًا اَوْ دُحُورًا تَحُورًا تَحُورًا وَتَمْقَدِر إِلَّا عَتَالِي وَتُخْبِرَنِي بِمَا يَعْتِي وَيَجْرِي وَتُعَلِّمُنِي فَأَكْسَرَنْجِدَالِي مُرِيدِ حِمْتِ وَشْتَا وَغَنِّي وَعْفَلْ مَا تَشَفَلْ اسْمُ عَالِي مُرِيدِ لَا تَخَفْ مُرِيدِ لَا تَخَفْ اللَّهُ رَبِّي يَتَانِي رِفَاتٌ نِلْسُ الْمَنْعَلِي تَبْحُولِي فِي السَّمَا وَالْعَرْدَتُ قَدْ وَشَاءُ السَّادَتُ قَدْ بَدَالِي بِلَا دِلَّهِ مُلْكِ تَعْتَ حُکْمِي وَوَقْتِ قَبْلَ قَلْبِي قَدْ صَفَالِي نَذَرْتُ عِلَا بِلَا دِلَّهِ جَمْعَنْكَ خَرْدَ لَتِلْنَا لَا حُکْمِتِ صَالِي تَرَسْتُ وَالْعِلْمِ حَدْتَاصِلْتُ قُطْبًا وَنِتُ السَّادَمِ مَوْلَا الْمَوَالِي نَجَانِ فِي هُوَا جَهْرِهِمْ سَيَامٌ وَفِيذُ الْمَنْ لَعَالِي وَقُلَّ وَلِيلَهُ قَدْمُ وَعِنِّي عَلَا قَدْمِ الْمَدْرَ بَدْرِ الْكَمَالِي نَبِيُّ نَحَاشَمِ مَكِّي حِجَازِي وَجَدِّ بَحِينِ التُلْمَوَالِي مُرِيدِي لَا تَخَفْ وَاشَنْفَعِنِّي عَلَوْا قَادِلُ الْمَنْدَ الْكِتَالِي نَجْلِي وَمَحَيُّ دِينَ اسْمِي وَعَالَامِي عَلَى رَاسِ الْجَبَالِي نَالْحَسْنِي وَالْمُخْدَى مُقَامِي وَعَقْدَامِي عَلَى اُنُقِ الرِّجَالِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ اسْمِي وَجَدِّ صَاحِبُ الْأَنِ الْكَمَالِي تَقَبَّلْنِي وَلَا تُنزُرْ سَوَانِي اغسنی 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 یا سیدی انظر بحالی حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم اغسنی 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 سیدنا ومولانا محمد وعلا آلِ سیدنا ومولانا محمد وعصحابِ سیدنا ومولانا محمد وبارد سیدنا ومولانا محمد وعلا آلِ سیدنا ومولانا محمد وعصحابِ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلِ سبحان ربکہ ربن عزت امہ یصفون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمين ملاد پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ملاد قطع ہوگا ابھی ہم انشاءاللہ روٹین میں اپنی محفر ناکتے شروع کریں گے اور اس کے بعد اشاء کے بعد تقریب ہوگی جو خاص تقریب شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے بعد ناکتوں کے ساتھ جنوشی اور ذکر اسپار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سوگا اور اس کے بعد بھاگئی 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 جیسا کہ آپ سب کو یہ بات اخبارات کے ذریعے سے بھی اخبار میں اشتہارات آئے تمامی مساکت میں علماء نے جمعہ کے اپنے خطبے میں بھی اور تقریبا جیسا کہ اثار یہ محفظ نظران احقیدن پر حضور خضور داتا صاحب کی بھارگاہ میں راجعہ کدھر پیش کرنے کے ملکت کی جاتی ہے آج نائن ہنو ایک سکسٹی ایٹ اسرانہ ارز ہو رہا ہے نائن ہنڈا سکسٹی ایٹ اور خوشکسٹی یہ ہے آج ہی یہ ارز یہاں ہو رہا ہے حضور داتا صاحب کی جو مجاورین ہیں سجادہ نشیدان ہیں ان کی زیرے قیادت ان کی زیرے نگرانی وہاں بھی اور یہاں بھی ارز ہو رہا ہے مقت کی قلت ہے میں زیادہ دیر آئے نہیں ہونچا تھا میں صرف ایک سوچ سے پیل کروں گا اگر کسی شخص نے دوست نے ناپن نہیں ہے دو تین منٹ کے لیے عادیت اکانے کے لیے میں سب کو موقع دوں گا موقع بدل جانے کے بعد سوال کی ہے کہ جب میں مغرب کے بعد علاوہ کا خطاب ہوگا پھر مجھے بھی تیمد اور مجھے بھی تیمد اور پھر اس کے بعد مادت کی جائیں میں چاہتے ہیں تو ہے دوست ناپنے چلیے ہیں آئے آپ جانے ہیں صرف دو تین اشارت اس نے کی آدری ایک کہتے ہیں بھی ناپنی تو بھی آدری ہے دو شاہد اسلام علیکم تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت نایے بات شان سے ہے نایے بات مال و ذر کی نایے بات شان سے ہے نایے بات مال و ذر کی ہوئی جاتا ہے مدینے آقا جسے بھلائیں تیبا کو جانے والے تجھے دیتا ہوں تو آئیں تیبا کو جانے والے تجھے دیتا ہوں تو آئیں در مصطفیٰ پہ جا کے تُو جہاں کو بھول جائیں تیبا کو جانے والے تجھے دیتا ہوں تو آئیں در مصطفیٰ پہ جا کے تُو جہاں کو بھول جائیں روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جاں نکل تو جائے یہ سماں بدلنا جائے میری جاں نکل تو جائے یہ سماں بدلنا جائے لو چلا ہوں میں لہد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے وہی غم غصار میرا وہ زہورِ یار میرا میری قبر پہ جو آئے نہ تے نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ دوستو جیسا کہ آپ کا بتا ہے داتا صاحب کی سالانہ محفل ہے آج کی محفل میں ایک خصوصی پروگرام میں نے بنائے ہوا تھا کسی بھی میں نے آج سے تکریر نہیں کروانے کسی آدمی دین سے میں نے ان کو برکت کیلئے بلایا تھا لیکن اللہ کا فضل دیکھے کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا صرف ایک سید صاحب تشریف لائے اور سید صاحب کی جو کہ ہمارے ساتھ خصوصی نزبت ہے آپ داتا صاحب کے ہمسائے بھی ہیں اور آپ کے نانا ان کو جب سے مہت موقعات نے قبضہ کیا ہے پچھلے تقریباً پنتالیس سال ہو گیا ایک ایک مزاج شریف بنے داتا صاحب کے اندر ورین کے نانا ہیں تو انہوں نے بھی جانا ہے برانکس میں ان کی محفل ہے اس پر انہوں نے جانا ہے تو یہ تشریف لے آئے ہیں تو ابھی چونکہ کوئی دوسرا عالم بھی نہیں آیا اور کیونکہ لوگ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے سمجھ کے یہ بیٹھ گئے ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد محفل ہوگی پتہ نہیں کیا ہوں گے ہم لوگ ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں لوگ غصی دیر سے آئے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نو ساڑھے بنو بچ سے پہلے زیادہ یہ محفل نہیں جائے گی انشاءاللہ کیونکہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ محفل ختم کیسے کرنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اور سید صاحب میں جو کہ جانا ہے ابھی یہ آئے ہوئے تو میں چاہوں گا کہ سید صاحب ایک تو دادا صاحب کو مثلا کچھ کہا جائیں اور دوسرا میرے بچوں کے لئے انونسمنٹ کر جائیں اصل میں آج میں نے دادا صاحب کے دو قدی نشینوں کی دستاد بندی کرنی تھی تاکہ آئندہ سے میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں رہوں نہ رہوں کیا کب وقت آ جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بچوں کو ابھی سے آپ لوگوں سے اتعارف کرا دوں تاکہ اگر کچھ ایسی بات ہو تو پھر میرے بچے یہ محفل کیا کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب ان کا ساتھ دیں گے اور بس میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں سیگز صاحب سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور طاقت صاحب میں زیادہ کچھ کریں وقت کی اس پابندی پہلے بھی نیا صاحب نے کبھی حضور داتا گن بخش اس کے حوالے سے مجھ پر نہیں لگائی اور آج بھی الحمدللہ تعالیٰ وہ نہیں لگا رہے لیکن چونکہ وقت کی اکائیاں اور تمام احباب کے وقت کا خیال کرتے ہوئے اور محفل کا ٹائم تمامی احباب میں دیا ہوا ہے اس کا بھی خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ میں مختصر وقت میں جو معلوزات ہیں انشاءاللہ پیش کروں گا تمام احباب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زعب شعب خفت اور قلفت کے ساتھ باہوازِ پلندہ دے پانک پلندہ دے پانک پیش کروں گا محمد سیدی رسوله النبی المبی مکی المدنی حاشمی المطلبی اما بعد فوز باللہ من السیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغذاب والعشید وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یدلہ فوق ایفی صدق اللہ قولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسطن اطفی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمتزا ومناہما والفاطمہ سلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ 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 سیدِ حجویر مَخْدُمِ اُمَمْ مَرْقَدِ اُو پیرِ سَجْجَرْ بَا حَرَم یعنی سیدِ حجویر جو ہیں حجویر کے جو سید ہیں داتا گنج بخش مخدومِ اُمَم امتوں کے بھی مخدوم ہیں ایک امت کے نہیں امتوں کے مخدوم ہیں مرٹی کلچور سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں یہاں پر حضور داتا گنج بخش کا قرص ہو رہا ہے سائی امتِ جمع ہیں تو کلندرِ لہوری آج سے تقریباً سو سال پہلے حضور داتا گنج بخش کی حجویر رحمت اللہ علیہ کے لیے فرما گئے کہ سیدِ حجویر مخدومِ اُمَم مرْقَدِ اُو پیر سنجر را حرم کہ یہ سیدِ حجویر امتوں کے مخدوم ہیں اور مرْقَدِ اُو پیرِ سنجر یعنی ان کی قبر مرْقَد ان کی قبر مرْقَدِ اُو پیرِ سنجر را حرم سنجر کے پیر کون ہے سنجر کے تھی خاجہ موین الدین جشتی اجمیلی مرْقَدِ اُو پیرِ سنجر را حرم کہ دادا کی قبر سنجر کے پیر کے لیے بھی حرم کا درجہ رکھا ہے سبحان اللہ حرم کا درجہ رکھا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کوئی مفتی نہیں کہہ رہا اور اس پر کوئی فتوہ نہیں لگ سکتا سبحان اللہ لگائے کوئی فتوہ لگائے کوئی فتوہ یہ اللہمہ اقبال کہہ رہے ہیں مرْقَدِ اُو پیرِ سنجر را حرم اور خاکِ پنجاب از دمئے اُو زندہ گشت خاکِ پنجاب از دمئے اُو زندہ گشت مہرِ ماہ از صبح اُو تابندہ گشت پنجاب کی سرزمین کی خاک جو ہے وہ اگر زندہ ہو رہی ہے تو یہ بھی مرْقَدِ دَاتَا کا صدقہ ہے سبحان اللہ اور ہماری صبحیں اگر تابندہ ہو رہی ہے تو یہ بھی داتا کا صدقہ ہے خاکِ پنجاب از دمئے اُو زندہ گشت مہرِ ماہ از دمئے اُو تابندہ گشت سبح ماہ از مہرِ اُو تابندہ گشت سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزہ مہترم نہائیت خوش قسمت ہیں آپ تمامی اخباب کہ جن کو آتے ہوئے اُٹھایا ہوا ہر قدم اور اس محفل میں شریک ہو کر جاتے ہوئے اُٹھایا ہوا ہر قدم اور فیضانِ داتا گنجبخش سے جھولیوں کو بھر کر اور سینوں کو منور کر کے جاتے ہوئے اُٹھایا ہوا ہر قدم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی بات اور یہ بات کی صرف میں نہیں کہہ رہا ہے یہ قرآن و سنت سے ساتھ ہے قرآن و سنت سے ساتھ ہے آج جیسا کہ صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ نو سو ار سٹھویں تقریبا ہزار برس حضور ناتا گنجبخش علی حجوین رحمت اللہ تعالی نمبر اللہ مرکدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے گزر گئے ایک ہزار برس لیکن آج بھی پوری کائنات میں دیکھیں 24 آور راؤنڈ اخلاق یا تو مخلوق مصروف طواف کعبے کے گرد نظر آئے گی یا ڈاٹا کے دربار کے دنے گئے سمان اللہ وہی دنیا میں دربار جتنے ہیں بند ہو جاتے ہیں شام کو رات کو عشاء کی بات بند ہو جاتے ہیں لیکن یا تو مصروف طواف مخلوقات انسانی رب کے گھر کے گرد نظر آتی ہے یا ڈاٹا کے گھر کے گرد نظر آتی ہے سمان اللہ یہ حضور ڈاٹا ہے اندبخش علیہ مجویری کا مقام عزیزان محترم میں نے قرآن مجید کی جواہ کریمہ انوانے مفتدو کے طور پر تلاوت کی اندہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلْغَدَادِ بَلْعَشِرِ لوگوں اپنے آپ کو بٹھا کے رکھا کرو ان لوگوں کے پاس یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِلْغَدَادِ بَلْعَشِرِ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہے ہیں جو صبح و شام اللہ کو اللہ فرمائے جو صبح و شام اللہ کو پکاریں ان کے پاس بٹھایا کرو تو جو قبر میں بھی جا کے پکار رہے ہو جو قبر میں بھی جا کے پکار رہے ہو ان کے پاس بیٹھنا تو بدرجہ حولہ لازم آگیا نہیں سمجھے ترخیل توجہ نہیں ہے میں ایک بات کر رہا ہوں ایک مسئلے کی طرح ہے اور خصوصی طور پر اس بات کی طرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ قبروانوں کے پاس لینے کیا جاتے ہیں ان وزارات پر کیا کرنے جاتے ہیں ان خاصانِ خدا کی قبور پر کیا لینے جاتے ہیں ارے ہم کیا لینے جاتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے آپ کو بچھا کے رکھا کرو جو صبح شام اللہ کو بکارتے رہتے ہیں مولا یہ کیا چاہتے ہیں اللہ نے فرما یہ چاہتے ہیں کہ پردے ہٹیں اور میرا دیدار مسیح ہو جائے لہٰذا جو ان کے پاس بیٹھا وہ ہوگا ان کی صحبت میں ہوگا ان کی صندق میں ہوگا ان کے قرب و جوار میں ہوگا ان کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہوگا ان کے پاس ہوگا سو وہ بھی اس خزانہِ رحمت سے کبھی خانی نہیں جائے گا خانی بتایا نہیں جائے گا یریدو نوجہ اور فرما یہ حدیث نہیں پیش کر رہا یہ قرآن کی آئے کریمہ نسکتی ہے فَلَا تَعْدُعَيْنَاك وہ فقط تیری ذات کے لیے ہے لیکن یہ کیوں فرمایا ان کو دیکھتے رہنا ادھر نگاہیں جمع کے رکھنا ان کے صحبت اور صندق میں بیٹھے رہنا ان کے پاس آتے رہنا یہ کیوں فرمایا اللہ نے فرمایا عقل کی اندھو تمہیں پتا نہیں چلتا ارے میں اگر ملتا ہوں تو صرف ملتا ہے اللہ والوں کے پاس ارے جس نے مجھے گھونڈنا ہے تو آئے ان کے پاس عزتِ کبریائی کی قسم اس بندے کو تلاش حق اگر ملے گی تو بندہ گانے خدا کے پاس تو پتا یہ چلا نہ رب مسجد میں ملتا ہے نہ رب عبادت گاہوں میں ملتا ہے نکابے میں ملتا ہے وہ تو ہاں جگہ ہے باہر بھی ہے اندر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے شاہد بھی ہے مسہود بھی ہے وہ ہاں جگہ ہے لیکن جو چاہتا ہے کہ رب مل جائے وہ آئے داتا کے درمار پر عزتِ کبریائی کی قسم آج بھی رہا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رب کو پانے کے لیے پتگانے خدا کی صحبت سنگت اور ان کے قرب و جوار میں بیٹھنا بہت ضروری ہے یہ رب کا قرآن پر بات وَسْ بِالْنَفْسَكَ مَالَّدِينَ یَدُوْنَ رَبَّهُمْ سُرَئِكَا فَيْوَا یَدُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَرَاشِي یُرِيْوْنَوْنَوْا اور پھر مولا جب ان کے پاس ہم آکے بیٹھیں ہم ان کے چہروں کو تکتے رہیں نگاہیں ان کے چہروں پر جمی رہیں تاکہ ہمارے دل ذکر الہی سے غافل نہ ہو تو پھر اللہ نے فرمایا جب تم آوگے ان کی صحبت میں بیٹھو گے ان کی سنگت میں بیٹھو گے ان کے قرب جوار میں رہو گے اور اپنی نگاہوں کو ان کو چہروں کی طرف مصروف اتباق کر لوگے تو پھر دوسرا ایک اور قدم اٹھانا ہے مولا وہ قدم کیا فرما اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهُ پھر کیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں دے دینا مولا سارا دن مسلمان مسلمان سے ملتا ہے مسافہ کرتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ جونتے ہیں معانکہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے پر سلامتی بیشتے ہیں فرمایا وہ الگ ہے لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهُ سبحان اللہ بے شک اے پیارِ حبیر قدیبیہ کے مقام پر اس درخت کے نیچے جو چودہ سو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں وہ خدا کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اب وہی بیت ابو بکر نے کی مصطفیٰ سے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے عمر نے کی مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے عثمانے کی مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے خود مصطفیٰ نے فرمایا یہ محمد کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بن کر محمد کے ہاتھ پر بیٹھ کریں اللہ رمائے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے علیہ مستزا بیٹھ کریں فرما رمائے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا بیٹھ ہے اب اس ہاتھوں کے آگے چلتے چلتے تابعین بیٹھ کریں تابعین بیٹھ کریں اینما بیٹھ کریں محدشین بیٹھ کریں چودہ سو برس بیٹھ جائیں بیٹھنے کے باوجود اللہ رمائے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے پکا چلا کہ داتا کے ہاتھ پر بیت داتا کے ہاتھ پر نہیں محمد کے ہاتھ پر ہوئی اور یہ میں کہہ چکا کہ دست قدرت دست مصطفیٰ پہلے سے اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرا نہیں یہ میرا ہے تو پھر جو ہاتھ زنجیر کی مانند چودہ سو برس کے بعد بھی مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہاتھ ان مرشدانِ گرانی کے نہیں وہ خود محمدِ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں یہی وجہ ہے کیا قائدو جہاں فرما رہے ہیں جب میرا مردِ کلندر میرا مردِ درویش میرا عالمِ متقی اور پرہیزہ مسلح و ممبر یا سامنے بیٹھا تو میں نظر آئے تو سمجھ جانا وہ نہیں میں بیٹھا ہوا سمجھ جانا وہ نہیں میں بیٹھا ہوا کیوں اب جب مولا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تو پھر کیا ہمیں اس سے حاصل ہوگا اللہ تیسرے مقام پہ اشارت فرمارا ہے قرآنِ مجید میں یومَ نَدُوْكُنْ لَأُنَاسِمْ بِعِمَامِهِمْ پیامت کے جب ہم پکاریں گے کہ ہر کوئی اپنے اپنے حادی اور اپنے اپنے مرشدوں کے پیچھے چل کر آئے تو غوث العظم شیخ عبدالغادر جیلانی فرماتے ہیں مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَلاَحُشْ شَئِخُشْ شَيْطًا جس کا کوئی پیرو مرشد نہ ہوگا اس کا پیرو مرشد شیطان تو اب ہم تو اٹھیں داتا گنج وکش کے پیچھے ہم تو اٹھے غوثِ پاک کے پیچھے ہم تو پیٹے اٹھیں خاجہِ اجمیر کے پیچھے ہم تو اٹھیں شاہِ صوربھرک کے پیچھے ہم تو اٹھے بابا فرید کے پیچھے ہم تو اٹھیں مجد کے ساتھ کے پیچھے ارے ہم تو اٹھے انہوں جا کے پیچھے ارے جو نامہ نے ان کو اب بتاؤ وہ کن کے پیچھے اٹھے گا مَن لَا شَيْخَ لَهُ فَلَهُ الشَّيْخُ الشَّيْطَان تو پتا یہ چرا کہ بیت مرشد یہ باجب ہے باجب ہے باجب ہے اس لیے کہ دنیا و معفیہ کی کامیابی اور قبر کے اندر کی کامیابی اور عالم قیامت کے دن کی کامیابی اسی بات پڑھتا ہے کہ جب بندہ اس دن اٹھے تو اپنے مرشد کے پیچھے آئے سو مرشد اسے پکڑ کر مصطفیٰ کی عدالت میں لے جا آقا کی بارگاہ میں لے جائے یا رسول اللہ یہ میرا پیچا ہے میرا مرید ہے میرا ارادت مند ہے مجھ سے چپکنے والا ہے میری شہبت میں بیٹھنے والا ہے میری شنگت میں رہنے والا ہے آقا اسے قبول فرمائیں تو اسے وہی اس دن قبول فرمائیں گے جن کے ہاتھ اس دنیا ہمیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گے سبحان اللہ اور جن کے نہیں ہوں گے وہ خود اپنا اندازہ لگا لیں لہذا لازم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں عوضیات کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا چاہیے ایک چیز پھر جو مرشد جن کے پاس ہم بیٹھ رہے ہیں شریعت متحرہ کا پابند ہو اور زہری اعتبار سے سنت متحرہ کا پابند ہو اور خود مسائل کا جسے مسائل کافیہ کہتے ہیں استخراج کرنے کا اہل ہو اچھائی اور برائی کے مابین تمیز کر سکے اب آمیر و نواہی کا حکم دینے والا ہو اور پھر جب وہ مسند طریقت پر ویفتہ ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یقین مانیں گے وہ آپ اس کے ہاتھ میں نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں حضور سید شریف محلی شاہ رحمت اللہ آپ کے پاس ایک زمیندار آیا بڑی زمینے بڑا مال مویشی آکے کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے دامن سے وابستہ ہونا ہے بیعت کرنی آپ نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے بیعت فرما لیا اس کے بعد اسے کچھ اوراد و وظائف دیئے وہ لے کر گھر چلا گیا اور جا کر جیسا مرشد اگرامی نے فرمایا نماز کے وقت پرپڑھنی ہے اور پبندی کرنی ہے اور ادو وظائف کی ببندی کرنی ہے جو بھی آپ نے تعلیمات اور حکامات فرمایا تھے اس نے شروع کر دیئے ایک دو دن گزرا تو کچھ مال مویشی میں سے ایک دو جانور مر گئے دوسرا دن آیا ایک دو اور مر گئے تیسرا دن آیا ایک دو اور مر گئے پہلے تو اس نے توجہ نہ دی دوسرے دن بھی نہ دی تیسرے دن سے سوچنے لگا جب سے بیعت کی ہے میں تو اس لیے بیعت ہوا تھا کہ جاؤں گا بیعت کروں گا میرے مال مویشی میری زمین میرے کاروبار ان میں اضافہ ہوگا یہ تو کمی ہوتی چلی جا رہے ہیں مر رہے ہیں چوتھا پانچوہ دن آیا کافی سارے آزے سے زائد جانور اس کے مر گئے ہیں دوڑتا چلاتا چیختا ہوا حضور پیر میرے علی شاہ کی بارگاہ میں آیا آنکہ کہنے لگا حضرت میں بیعت توڑنا چاہتا فرمایا کیوں ارز کیا میں نے تو اس لیے بیعت کی تھی کہ بیعت کروں گا تو مال مویشی میں برکت ہوگی اضافہ ہوگا میں تو اگلے ہاتھ سے بھی جاتا رہا فرمایا وہ تیری سوچ ہے ذرا قریب آن قریب کیا فرمایا دوزانو ہو کے بیٹھ دوزانو ہو کے بیٹھا فرمایا اسی طرح جس طرح بیعت کی تھی ہاتھوں میں ہاتھ دے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے فرمایا آنکھیں بند کر آنکھیں بند کی آپ نے کپڑا لیا اپنے اوپر اس کے اوپر ڈال دیا اور اس نے جو ہی آنکھیں بند کی کپڑا ڈالا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر میرلی شاہ کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ خاجہ شمس الدین سے آلوی کے ہاتھوں میں ہیں ان کے ہاتھ خاجہ توسوی اور پھر ان کے ہاتھ پیر پتھان اور پھر چلتے چلتے خاجہ اجمیر اور پھر چلتے چلتے غوث پاک اور پھر سیدن علی المرتضی اور تاجدار کائنات کے ہاتھوں میں ہیں وہ چیخنے لگا حضرت میرا ہاتھ نہ چھوڑیے فرمایا کیوں تیرا ہاتھ کیوں نہ چھوڑوں فرمایا خدا کے لیے میرا ہاتھ نہ چھوڑیے گا فرمایا کیوں نہ چھوڑوں میں چھوڑنے لگا ہوں عرض کرتا ہے چلاتا ہے جیختا ہے پیر صاحب میرا ہاتھ نہ چھوڑیے گا فرمایا کیوں نہ چھوڑوں اس نے عرض کی اگر آپ ہاتھ چھوڑیں گے تو خاجہ شمس الدین سیال بھی چھوڑ دیں گے اگر وہ چھوڑیں گے تو خاجہ توسوی چھوڑیں گے اگر وہ چھوڑیں گے تو پیر پتھان چھوڑیں گے اگر وہ چھوڑیں گے خجہ اجبیت چھوڑیں گے خجہ باقی دلہ چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے تو حضرت خوصلہ جم چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے تو حلیہ مرتزا چھوڑیں گے وہ چھوڑیں گے تو تاجدائے کائنات چھوڑیں گے زمینیں بکھ جائے مال مویشی خطہ ہو جائے لیکن مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے سکت ہو جائے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دست محرِ علی شاہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے عزیزانِ مطرم بعض اوقات ارادت کے اوقات میں مشکلیں بھی آتی ہیں سختیاں بھی آتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے لیکن جو ان پر ثابت قدم رہتا ہے تو ربِ کائنات اسے دنیا و معافیہ اور آخرت کی ساری نعمتوں سے مال عمال کروا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نسبت تو میں بیان کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن میاں صاحب نے مجھے جو آتے فرمایا میں نے فوراں گفتگو کا موضوع چینج کیا اور وہ فرمانے لگے کہ میں آج کی اس محفل کے اختتام پر اپنے بڑے دو بیٹے جن کے نام میں نے حضور داتا گنج بخش کے پیر بھائیوں کی نسبت سے رکھے ہوئے میاں ابو سعید اور میاں احمد احمد حمار ان کے دستار بندی مجھے آج کروانی ہے عزیزہ نے مطرم آج کے اس دور کے اندر اور بالخصوص جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں عام ہر کوئی بندہ تقریباً اللہ ماشاءاللہ صبح سے لیکل شام تک ڈالر کی دوڑ میں لگا ہوا اور کسی کے پاس وقت نہیں لیکن بسہد ستائش میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں غلام حیدر صاحب جو حضرت شیخ ہندی کی اولادیوں سے الحمدللہ اور یہاں سجادہ نشین ہیں اس پر بھی کافی احباب نے کچھ چیم گویاں کی ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے ان کو سجادہ نشین کیوں کہا ہے عزیزہ نے مطرم شیخ ہندی جن کو سجادہ نشین داتا گنج بخش کہیں اور میاں غلام حیدر جن کو سجادہ نشین سید نفتہ علاو الدین رحمت اللہ علیہ کہیں میں کون ہوتا ہوں ان کے نام کے ساتھ سجادہ نشین ہندانے والا اس میں کوئی مباردے کی بات نہیں کوئی ایکسٹرا تعریف کی بات نہیں اپریسییشن کی بات نہیں مجھے ان سے کچھ بھی نہیں لینا دینا میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کا کوئی مرمون منت ہو یا کوئی اور بات ہے قطن نہیں لیکن جو حق بات ہے وہ کہنی چاہیے عزیزان مہتر سید نفتہ علاو الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کا سلسلہ ارادت ہے اور اولاد ہیں یہ شیخ ہندی کے تو شیخ ہندی اور شیخ لطفی جن کو سجادہ نشین حضور داتا کا جبخش بنائیں اور غوث العظم جن کے حضور داتا کا جبخش ہے رشتے میں مامو لگتے ہیں رشتے میں مامو لگتے ہیں اور حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ اگر حضور داتا کا جبخش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان کے عدست مبارک پر بیٹ کروں یہ مقام ہے سرزمین لہور کے اندر حضور داتا گنجبخش قبر اندر حضور پیرہ نے پیر یہ فرما رہے تو عزیز آنِ موطر انہی کی اولاد میں سے قدرت اللہ علیہ شہزادہ غوث الورا حضور سیدنا طاہر علیہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عن رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خود ان کو سجادہ نشین کہا ہے جب ولی کامل کی زبان سے نکل گیا تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدہِ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھیں عزیز آنِ محترم اس دیدہ کے اندر دیدہ وری پیدا ہونی چاہیے اور دیدہ وری اسی کے اندر ہوتی ہے جس کا قلب قلب بینہ ہو جائے تو آج بحمد اللہ تعالی میاں ابو سعید اور میاں احمد حماد کی میاں احمد حماد کی میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ ختم پاک حضور داتا گنجبخش علی حجویری کی نسبت سے جو پڑا جاتا ہے اس کی دستار بندی اور میاں ابو سعید کی ارس کے حوالے سے ان کے بعد کی وہ دستار بندی کروانا چاہ رہے ہیں تمامی حباب صدق دل سے دعا کریں یہ آج کی جو دستار بندی میاں ابو سعید اور میاں احمد حماد کے لیے ہو رہی ہے اندر پاک ان کو یہ دستار سنبھالنے اور اسے اٹھانے کی ان کو خی کے واخر اتا یہ میاں صاحب کی نہیں ہے یہ اب پیچھے چلے جائے یہ حضور گاتا گنجبخش کی ہے جو انہوں نے شیخ ہندی کے سرِ انور کے اوپر رکھی خوش آمدے کہتے ہیں جرابی صاحب زادہ سید صدر حسین شاہ صاحب تشریف لائے جو حضور داتا گنجبخش رحمت اللہ حفاظ علیہ نے حضرت شیخ ہندی کے سرِ مبارک کے اوپر رکھی اور پھر ان سے چلتے وہ شیخ لطفی تک آئی اور وہ چلتے چلتے آج میاں غلام حیدر صاحب دامت برکات ملالیہ کے پاس ہے آگے یہ تقسیم ہو کر میاں ابو سعید اور میاں احمد حماد کے پاس پہنچ رہی ہے اس دیارِ غیر کے اندر اس سرزمین کے اوپر ربِ کائنات حضور داتا گنجبخش علی حجویر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فیضان جمیع امتِ مسلمہ کو عطا فرمائے اور اس کا حصہِ بافر عطا فرمائے حضور داتا گنجبخش کے فیضان سے ہم سب کو مستفیز فرمائے اور اس فیضان کی آگے مزید رحمتِ برکات اور ان آیات ان کے تصدیق سے اور ان کے ذریعے سے اوروں میں تقسیم کروں سو عزیز آنِ بہترم اللہ جللہ مجدوہ اس پروگرام کی نسبت سے خصوصی طور پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میاں صاحب کو میاں ابو سعید ان کے صاحب دادے جو بڑے ہیں اور میاں احمد حماد کو کہ حضور داتا گنجبخش کی یہ دستار ان کو مبارک ہو اور انہیں پھر آگے اپنی نسل کو اس کو منتقل کرنے کی تو عزیز آنِ بہترم وَمَا عَلَيْنَا اِلْدَمْ عزیز آنِ بہترم 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 جو کہ بیتر کرن کے خطیب ہیں ان کی ذات کسی طالب کی متاجر نہیں ہے میں لمجھے تو بھی یہ بیان کروں اسی طرح میری جماعت اجمنہ غوثیہ کے صدق خلیفہ مجال ترباری آلیا مورا شریف حضرت پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب تشریف لائے میں دل کی اتحاد رائیوں سے انہیں خوش حمدید کہتا ہوں ان کے ساتھ ہمارے مشاور موروخ نادخان جنابس کا چیزی صاحبی تشریف آیا ان کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں آپ نے شاہ صاحب سے فضائر اولیاء اللہ صاحب نے اور پھر ایک پتہ کی بات جو شاہ صاحب نے کہی جو پوری نسلِ انسانیت میں جن کو ہم سب سے بڑا اپنا دینی رانمہ جانتے ہیں تمام امتوں میں تھے میرے آقا کہ امت کے وہ سید اولیاء حضور غوث پاک کی ذاتِ غرمی ہے وہ ارشاد فرمارے ہیں کہ اگر داتا علی اجویری اگر علی اجویری میرے دمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا پھر آپ اندازہ کریں داتا صاحب کا مقام کیا ہوتا کسی استاد کو دیکھنا ہو نا تو اس کے شگرت کو دیکھا جاتا ہے وقت نہیں ورنہ میں بتاؤں وہ لمحی طرح بن جائے گی اور کسی مرشد کو دیکھنا ہوتا اس کے مرید کو دیکھا جاتا ہے تو جو مرشد جو شیخ حضور داتا صاحب کی ذات یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر دو مدارہ پیسے ہیں جہاں پر انسان کے خالصم عقیدے کی مضبوطی کا جوتہ پرخ ہوتی ہے آپ داتا صاحب کے مدار پر بھی چوبیس گھنٹیں آگری ہو رہی ہے اسی طرح آپ ادار شریف کی سردبین میں جائیں شاہد شاہد پوردات کے روزے پر وہاں خالصم عقیدے والے لوگ آپ تو ملیں گے کوئی منافق کوئی بد عقیدہ وہاں آپ کو نظری آسکتا ہے یہ قتل خادرہ ہے اور یہی حال لاہور کا ہے داتا کے دروار کا یہاں بھی کوئی بد عقیدہ شخص آپ کو نظری آسکتا ہے میں ابھی ایک چھوٹی سی بات میں میاں صاحب کر رہا تھا ہمارے ایک دوست ہیں شاہ صاحب کے خادصوں وہ مریدین میں سے ہیں وہ مجھے ایک بات بتا رہے تھے عدیس ان کا نام ہے وہ ایک تو مجھے کہا رہے کہ میں لاہور اپنے گھر سے نکلا تو میں داتا صاحب کے دروار میں عدی دینے کے لیے کیا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس میں نکل پیل رکھی تھی جس کو ہم پیجابی لوگ کچھا کہتے ہیں میں عالی دینے کا بچہ اس شخص کو دیکھا تھا میرے دن میں ملاس ہوا یار یہ کیسا آدمی ہے میں نے اس کے قریب اگر اسے کہا یار اپنی آلت کو اس محلت آتا کا دوبار ہے وہ انیر ابھی یہاں نیویات میں رہتی ہیں وہ کہا لگا میں واپس آگیا رات کو سویا اب مجھے رات کو داتا صاحب کی تیارت ہوئی سبان اللہ وہ لڑکا کہتا ہے میں خواب میں داتا صاحب کے دروار میں حالی دینے کے لیے کیا جہاں جوٹیے رکھی جاتی ہیں وہاں وہاں ابھی میں یعنی وہاں کھڑا ہوا وہاں ابھی میں نے اتراز نہیں کیا کے لئے تو میں نے تاتا صاحب کو دیکھتا مجھے فرماتے ہیں آگر ہی آسدہ وقت چلے جاتے ہیں میں پریشان ہوا حضورہ آپ کا خاتم ہوں بناکار ہوں آپ کا براہ ہوں آجی دینے کے لیے آئے ہوں تو فرمایا وہ کچھ ہے ان کی آکھیں ہیں انہیں پھر دراز کیتا ہے میں نہیں کچھ براہ جاتا کیوں کیوں ہوں آجی دینے میں توبہ کی تھی اس کی وجہ یہ ہے یہ ناجپال لوگ ہوتے ہیں یہاں یقین جانے خدا کی قسم عامل ہوتی یہ سمجھے نا کہ یہ پیسے کی گیمہ ساری پیسے ہی نہیں ہوتی یہاں آپ کسی شاہ کے پاہیں پاہ جائیں کسی اولیاء اللہ کے پاہ جائیں اپنے مرشن سے پاہ جائیں کبھی کے دن میں خیال ہوتا ہے یا میں شاہ کے پاس آیا ہوں وہ جو امیر ہے نا میرا پیر بھائی اس کو زیادہ قریب بتاتے ہیں مجھے یا دور سے سام کرتے ہیں میں صرف پیر میرے میں شاہی کی بات ہی کو عد کرتا ہوں آپ کے پاس ایک آدمی آیا کہا ہے حضور دعا کریں میرے لئے آپ نے لمبی چوری اس کے لئے دعا کی وہ جاتے ہوئے کچھ پیسے آپ کی مٹھی میں دے گیا اب اس کے بعد جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ غریب آدمی آگے ہوا حضور میرے لئے دعا کرو آپ نے ہاتھ رکا ہے موں میں پھیل دی ہے وہ آدمی میری طرح کمدور تھا دن میں خیال آیا یا یہ اللہ والے یہاں بھی دنیا کام آتی ہے وہ امیر آدمی تھا اس کے لئے پیر سارے لمبی چوری دعا کی میں انہیں دینا کچھ انتہا ہاتھ اٹھائے اور موں میں پھیل دیئے ہیں یہ بات اب اس کے خیال میں تو سید پیر بیر شاہ صاحب نے اس کے طرح سے دیکھا تم اس کرائے کرائے کی سوچنا پیا کیا سوچ رہی ہو تم خدا کی قسم اس کی لئے میں نے جو بہت دیر لگائی دعا ملتے ہوئے اس کا کام اتنا ہی مشکل میں تھا میں نے تیرے لئے ہاتھ کا موں پہ پھیل دیا تیرا کام کر دیا ہے میں نے صرف بات یہ ہے کہ ہم استقامت پکڑے میں جانا تفسیر میں نہیں جانا چاہتا میں کرشی برادرہ ہم سے پھیل کرتا ہوں وہ دو چار منٹ کیلئے لائے اور بار گھر ساتھ مار میں آپ نے پیش کریں سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکم سلام علیکم محمد ہر شہ میں تازگی ہے محمد کے شہر میں آتے ہیں بچوالے گناہ گناہ کو گناہ گا آتے ہیں بچوالے گناہ کو گناہ گا محمد کسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور ایک نات جب بڑی ہے محمد شہر میں ایسا لگا کے سامنے خود آگئے حضور محمد کے شہر میں ہر شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بڑا ہے یہاں محلوک آ رہی ہے محمد کے شہر میں محلوک آ رہی ہے محلوک آ رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں روشن ہے دل کے لور سے دونوں جہاں رہاں روشن ہے جل کے لور سے دونوں جہاں رہاں ایسی شما جلی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں محمد کے مجھے محمد کے شہر میں تازگی ہے یا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبِ اللَّهِ مولا یا صلی وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ مولا یا صلی وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْغَلْكِ قُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ فَخْرِ عَالَمْ اَجْرَانُ فَخْرِ عَلَى حَمْدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ اَجْرُانِ سَيِّدُ الْقَوْمَيْنِ مَ Sanskrit مِرَى مُحَمَدٌ سَيَدُ الْقَوْمَيْنِ مَرَى مُحَمْلَى صَدًا طُحَيَّةُ دُُرُونَكِِ گَجْرِ اُپْنَي مَحَبُوبِ پِجُوَهَى اَقْنِي تَحْلِيقِ بَتَرِيرٍ اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر حمت شکن و شکل میں جس نے داستگیری کی مولای سلی و سلی دائماً عباداً على حبیبکا خیر الغلک کل لیمی صلى الله علی محمد صلى الله علی وسلم صلى الله علی محمد صلى الله علی وسلم میں گدا توں بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا تے گال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں ہلا ہی بول بالا نور کا چاند جھک جاتا جدر انگری اٹھاتے مہد میں کیا ہی چندہ تھا عشاروں پر کھلونا نور کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا مولا یا صلیفا 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 عبادا حالا حبیبتا حیر الخلق كل امین صمار روطاء عبی بغری وعن عمر وعن علی وعن عثمان موسیقی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادت على حدیبیر کا خیر حلق کل حرمی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ حضرت صاحب کے ساتھ آدھے ماشا اللہ حضرت صاحب آپ کا مبارک ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی 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 یادِ مصطفیٰ ایسی یادِ مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یادِ مصطفیٰ ایسی میرے کملی والے کا دل تو ہے مدینے میں ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں ہم اگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے ہر جزا ہے پروانے ہر جزا ہے پروانے اور شما ہے مدینے میں ہر جزا ہے پروانے شما ہے مدینے میں مدینے میں کاشی ان کے کوچے سے لائے یہ سبا پیغام چل تجھے بولاتے ہیں مصطفی مدینے میں چل تجھے بولاتے ہیں مصطفی مدینے میں ایک بار چومی تھی رازے کی ہسی جالی ایک بار چومی تھی رازے کی ہسی جالی شم مصطفی اب تک شم مصطفی اب تک جل رہی ہے سینے میں شم مصطفی اب تک جل رہی ہے سینے میں یاد مصطفی ایسی سینے میں جن سینے میں جل رہی ہے سینے میں unacceptable رمی رحمت اللہ کے قلاف شاہ لو مرون اسکند رمی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دو صدار چاریارم مطابع ارداد علی مذہب حنفیہ داروں ملت عدرت خلیل خاک پائے غوث ای آدم دیرے سایا کتنا آسان اور بہترین عقیدہ ماشاء اللہ ہمیں مختصہ سے پیر کرتا ہوں تجھلائیں اللہ بسرم آمنا دے گر آمن والا آمنا دے گر آمن والا کتنا سوڑا آئے بھا کرتا ہوں تجھلائیں ماشاء اللہ آمنا دے گر آمن والا ٹڈا سوڑا آئے آمنا دے گر منزل اوتے پونچ کمائی گچڑی والے کیندے سے منزل اوتے پہنچ کے مائے گچڑی والے کیندے سے میرا پار اُتھا من والا پیٹا سوڑا میں میرا پار اُتھا من والا پیٹا سوڑا میں مولا علی نے پھر دا سورج ویب کے فرمایا یہ مولا علی نے پھر دا سورج ویب کے فرمایا یہ سورج موڑ لے آمڑ والا پیٹا سوڑا میں سورج موڑ لے آمڑ والا پیٹا سوڑا میں پاک نبی دے نام دے تو ویچ مدینے دے سارا مال لٹا من والا پیٹا سوڑا میں سارا مال لٹا من والا پیٹا سوڑا میں صدق جو رات استرحان تے آقا میرے رکھیانے ساری فوج رجامن والا پیٹا سوڑا میں ساری فوج رجامن والا پیٹا سوڑا میں آپ کے عام نہ دے کر عامن والا پیٹا سوڑا میں ساٹھے پاگ جد آمڑ والا پیٹا سوڑا میں جد آمڑ والا پیٹا سوڑا میں سلام فخر موجودات فخر نو انسانی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنع اللہ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اللہ 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 وابشروا بالجنة التي كنتم توترون نحن أولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولیاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتري أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ما تدعون وصدق رسول سب رسول نزلا من غفور 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 نزلا من غفور 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 سب کی خواہش ہے تیرے غم میں کاش اتار رہے ہر گڑی گرفتار تیرے غم میں کاش اتار رہے ہر گڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھ دار پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پرانا مدنی مدینے والے اب میں بلا تخہیر سید بکات شاہ صاحب سے پیر کرتا ہوں کبار گیر ساتھ میں بہت یہ نات پیش کریں مدینے والے مدینے والے موسیقی 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 دل کو ہم مت لائے انبار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنا رسلہ ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنا رسلہ ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں نام آنے سے نام آنے سے نام آنے سے نام آنے سے لوں میں سلائے ہوئے ہیں ہائے تکبیر ہائے انسان ہائے حدری ہائے حدری ڈوبے جو محمد کہ ڈوبے جو محمد ہائے حدرہ ڈوبے جو محمد وہ تیرے چکر کر وہ تیرے ایموں کو چپائے ہوئے ہیں چکر کر وہ تیرے ایموں کو چپائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلیڑا تیرے کیوں نہ پلیڑا تیرے غامال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلیڑا تیرے غامال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ اب تو میزان پہ سرکار کی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار کی آئے ہوئے ہیں لوگ مطینے کی چلنے سے لگائے ہوئے ہیں سحان اللہ باشا اللہ بشاہ اللہ بشاہ اللہ خواہی تمام کی دوسودھیں پیر کی جاتے ہیں تھوڑا خواہ آگے ہو جائیں اسی طرح ہم آرے درمیان حضرت علامہ مفتی عبدالرمان کمر صاحب سفیل آئے میں دن کی اتھاد رہی سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد ادارہ مراجعہ قرآن کے مطمئی مالا جناب تاریب وانگ صورت صاحب جو سفیل آئے میں ان کو بھی دن کی اتھاد رہی سے خوش آمدید کہتا ہوں بھئی چھوڑا دھر آگے ہو جائے کوئی بات نہیں ہم میں سجاد پاک صاحب سے اپیر کرتا ہوں مفتی عبدالرمان کمر گاہ ساتھ امام میں ہم گئے اللہ پر شہد نارا تقویر نارا رسالت نارا حیدنی نارا تحقیق نارا غوثیہ نارا حیدنی نارا حیدنی نارا حیدنی اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پڑیے تے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تے تانگل بن دیے کامل مرشد پڑیے تے تانگل بن دیے اکل مدانوں اٹھیاں سوچا لے دبیاں اکل مدانوں اٹھیاں سوچا لے دبیاں مرشد دے سانگ تریت تانگل بن دیے مرشد دے سانگ تریت تانگل بن دیے کامل مرشد بڑیے تے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے کامل مرشد بڑیے تانگل بن دیے اللہ اللہ ہو دیاں دا اللہ ہو دیاں ضربان لا زرگولا کے سینے تے اللہ ہو دیاں زرگولا کے سینے تے سینہ روشن کریت تانگل بن دیے سینہ روشن کریت تانگل بن دیے کامل مرشد بڑیت تانگل بن دیے دل دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا دل وچ نقش بٹھا کے اپنے مرشد دا مرشد مرشد کریت تانگل بن دیے مرشد مرشد کریت تانگل بڑھ دیے کامل مرشد کریت تانگل بن دیے سوگلا دی اکو گل تنویر میاں سوگلا دی اکو گل تنویر میاں سچی توبہ کریت تانگل بڑھ دیے سچی توبہ کریت تانگل بن دیے سچی توبہ کریت تانگل بن دیے کامل مرشد بڑیت تانگل بن دیے اللہ اللہ کریت تانگل بن دیے کامل مرشد بڑیت تانگل بڑھ دیئے مرشد بڑھ دیئے منگتوں میں آگیا جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آگیا جو بھی درے بطول کے سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا ہرنے لئین شام سے دامن چھوڑا دیا ہرنے لئین شام سے دامن چھوڑا دیا لگتے دلِ بطول کے قدموں میں آ گیا لگتے دلِ بطول کے قدموں میں آ گیا نارا ہوں اس لئے میں اپنے نصیب پر نارا ہوں اس لئے میں اپنے نصیب پر کہ دامن نبی کیا لگا ہاتھوں میں آ گیا لگتے دامن نبی کیا لگا ہاتھوں میں آ گیا ذکرِ رسول پاک کی پہنچا جو بزر میں ذکرِ رسول پاک کی پہنچا جو بزر میں ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا ایسا لگا کہ جیسے میں اپنوں میں آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہاں ہاؤ سنے آئیں یار دے دے سے اندر جاتیاں مشکلان منزلان پاریاں نے اک کوٹھڑی ملنیاں رہن خاطر جنہوں نہ کوئی بوئے تھے نہ پاریاں نے جدو خزانے چمنوچ وال کھولے جدو خزانے چمنوچ وال کھولے پنچی اٹھ گے ماری اٹھاریاں نے جڑے کہن دے سن مرانگ لاد تیرے اجیوں نہ بھی بازیاں خاریاں نے جڑے نین تک دے سن دن راتی اجیوں نہ بھی باریاں ماریاں نے محمد بھٹیا چوٹھائی جگ سارا کملی والدیاں سچیاں یاریاں نے سو سوار چڑی میں کوٹھے تے میں اتری سو سواری نہ دل چینٹے نہ صبر یکینوں نہ پھل دی سورت پیاری عشق ستائی میں دیواں دعائی تک کر دی گرے آزاری آجا سجنا نہ جا سجنا آجا سجنا آجا سجنا آجا سجنا توجھتے آتے میں ہاری تے کوئی رنگ سوا کوئی رنگ میلا تے کوئی گلائی کردہ تے کوئی رنگ سوا کوئی رنگ میلا تے کوئی گلائی کردہ پر پلے شا رنگ مرشد والا کسے کسے تھی چڑھتہ علامہ اکبار رحمت اللہ نے ان تمام کیزوں کو یکجا کر کے سوی ایک نقطہ کر دیا ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں ہم اب لا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ شباز خطابت وعد خوشلحان و شیریہ بیان فاضر نوجوان علامہ شباز مچیستی صاحب خطیب اعظم کی محجد میں ان سے افیر کرتا ہوں کہ وہ تشویر آ کر ہمارے درم کو مدید نور ایمان سے درمائیں آمین با 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 اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام والسلام سیدنا و مولنا و ملجانا و مولنا محمد اللہ 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 تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدوالین سارے بہی آمین صدق اللہ مولانا العظیم تیری مدحت کے لیے وقف زبان میری تیری مدحت کے لیے وقف زبان میری تیرے ہی واسطے تاثیر بیان ہو میری موسمِ خبِ نبی میں کھلیں غنچے میرے اور ذکر سنسن کے تیرا نسل جواہ میری سرانہ اللہ اللہ جللہ مجدہو کی حمد و سلام اور آقا کریم حقیقتوں محبتوں اور چاہتوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد مؤسس قرمائے قرآن ایرانِ ازام و برادرانِ اسلام میں خیراجِ تحصیم اور مبارک بات پیش کرتا ہوں حضور داتا بنجب اکش علی حجویری قدیسہ صرف العزیز کے فیض یافتہ حضرت نیا غلام حیدر صاحب کو کہ جو اس دیارِ غیر میں بھی جہاں لہور کے اندر پنجاب پاکستان اور پورے برے صغیر سے لو حضور داتا صاحب کے اُس سے بات پر آ کر فیض حاصل کر رہے ہیں اور اپنی جوڑیاں بر رہے ہیں ان کے توسن سے ہم یہاں بیٹھ کر اس مردِ قامل کا فیضہ سن کرنا کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے جوغرافیائی دوریاں اور زمانی پور کوئی معنی نہیں رکھتا وہ اللہ غور میں رہ کر دی عاشقوں کو فیضان اطا کر سنگیے مولانا عرشد القادری انڈیا کے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے کتاب لکھی کچھ لوگ جو تبلیغی گشت کرتے ہیں ان کے حوالے سے انہیں کتاب لکھی وادی کے لجد کے بکار پتھر بڑی معروف کتاب ہے اس حوالے سے ان کا تعارف بھی ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہتے ہیں کہ میں حضورت داتا گنج بکش علی حلیری قدس اصفر العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا فاتحہ خانی کی دعا مانگی اور خزان کا موسم تھا مگر میں نے دیکھا کہ حضورت داتا صاحب کی قبر کلوں سے لگی ہوئی تھی مرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا مرد سالح ہے مرد کامل ہے کہ اس موسم میں خزان کے اندر تو باغوں کے اندر سے بھی کھول نہیں ملتے باغ جو ہوتے ہیں گلشر ہوتے ہیں وہ بھی ویرانی کا منصر پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کیسا مرد کامل ہے کہ خزان کے موسم میں بھی اس کی قبر کھولوں سے صدی ہے کہتے ہیں میرے ایمان نے آواز دیں کہ جس کے اندر بہار ہوتی ہے اس کے باہر بھی بہار ہوتی ہے وہاں گنج بخش علی حدیویری کی قبر کی اندر چونکہ گرشن کھلا ہوا ہے اس لیے اسی گرشن کی بہاریں باہر بھی گذر آ رہی ہیں ان کی یہ بات پڑھ کر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا یہ شیعر یاد آیا آپ میں فرمایا لکھ ہزارہ کتابہ پڑھیا کہ دانش مند صلیوے نام فقیر تیناتا باہو قبر جنادی جیوے حضرت آتا ہے گنج بخش علی حدیویری کتے سنسل العزیز آپ کا نام ہے علی آپ کے والدِ گرامی سید عثمان جو اپنے وقت کے بہت بڑے جگیت عالم دین تھے فقی تھے اور اپنے دور کے متبخہ علماء بھی آپ کا شمار ہوتا ہے غزمی افغانستان کے اندر یہ گرانہ علم حکمت معرفت اور طریقت کا گہوانا تھا حضور داتا صاحب کے جو مامو ہیں وہ اتنے بڑے جو ہے عالم تھے کہ ان کو خطبہ و حرامان کا خطاب دیا گیا اور ان نے بھی آپ کی تربیت دی آپ کو علی بن عثمان علی بن عثمان الجلابی الحجویری الحزنوی کا نام جو ہے یہ زبانِ زدیام ہے نام تو علی بن عثمان ہے مگر اللہ پاک نے داتا صاحب کی شخصیت کو اتنا لجبان بنایا ہے کہ پوری دنیا میں نام ہی داتا مشروع ہو گیا اس بات سے کچھ لوگوں کو تقریف بھی ہے کہ داتا تو فقط خدا ہے علی حجویری داتا پیسے بن گئے وہ یہ بات درست ہے کہ سب کو دیتا خدا ہے سب کو دیتا خدا ہے سب کو دیتا خدا ہے خدا اپنی ساتھ میں داتا ہونے میں کسی کا متاج نہیں مگر علی حجویری اس کے مردِ کامل یہ بھی داتا ہیں یہ داتا ہونے میں خدا کے متاج ہیں مصطفیٰ کے متاج ہیں خدا مصطفیٰ کی متاجی کے بعد یہ کسی کے متاج نہیں خدا سے ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے مصطفیٰ سے لیتے ہیں اور حضور کی امت میں تقسیم فرماتے ہیں اور یہاں سے ہی حضرت حاجہ مہین الدین چشتی از میری کو بارگاہ رسالت سے روحانی شاہ ملتا ہے سلطان الحند جو بارگاہ رسالت میں جاکا عرض کرتے ہیں سلام علیکہ یا رحمت اللہ علمی سیکڑ لوگوں نے یہ آواز سنی قبر مصطفیٰ روزہ اتھر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الحند اے ہندستان کی ولایت کے بے تاج بادشاہ وعلیکم السلام اپنے مرشد ساتھ کے سرط خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ تو آپ کے توسر سے بارگاہ رسالت میں ارس کی یہ فیض کے لیے حضور کی بارگاہ سے داکہ کی بارگاہ کا اشارہ چالیس دن کا چلا کیا آج بھی وہاں جو آپ کا خجرہ موجود ہے اوہ چالیس دن کا چلا کر کے جب برطن برا فیضانے داتاِ گنچ بخش تھے تو یہ پکار اٹھے گے شیر جو آج ہر زبان پر جالی ہے کہ گنچ بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ ساراں پیرِ کامل کامل آرہا رہنما ارے داتا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ناکس آتے ہیں تو کامل بنتے ہیں کامل آتے ہیں تو رہنما بنتے ہیں ساراں اللہ ساراں بھی حدقوں میں ایک بڑا مشہور نام ہے انہوں نے لکھا کہ ایک دن اب مولانا اشرف علی تھانوی بیوبندی اور وصر بلگرامی یہ لہور کی سیار کے لیے نکلے تو بادشاہی مسجد دیکھی مختلف جگوں کی سیار کرتے کرتے یہ داتا صاحب کے مزار پر آئے تو وصر بلگرامی بیان کرتے ہیں کہ وہاں جو ہے تھوڑی دیری کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے پھر وہاں سے نکلے تو وصر بڑا ایک مشہور آدمی اور عدبی ذوق رکھنے وال آدمی ہے انہوں نے کہا جب وہاں سے نکلے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا وصر داتا کی بارگرامی بڑی بارگرامی ہے اور انہوں نے ایک عدبی چھوڑ لگاتے ہوئے کہا کہ آپ تو نبیوں کے سردار کو اپنے جیسا کہتے ہیں داتا کی بارگرامی آپ نے کیا دیکھ لیا کہ کہا کہ داتا کی سرکار بڑی سرکار ہے آپ کے خیالات آپ کے سور افتار کے خیالات تو مدینہ کی سرکار کے بارے میں اس قسم کے ہیں انہوں نے کہا جب میں نے مراقبہ کیا تو خدا کی قسم میں نے دیکھا اسمان سے فرشتوں کی کتار ہے جو داتا صاحب کی مزار تکھا رہے ہیں کاری محمد طیب جو محتمیم ہے انہوں نے یہ بات لکھی تو پتا چلا جس داتا کی بارگرہ میں غیر آئے ہیں ان کو یہ کمالات نظر آتے ہیں تو کوئی مہین و دن چشتری کیسا جائے ان کو کیسے کیسے انواروں تک جلی آتے ہیں لہیہ میں سے آتے ہیں اور ہمارا تو اقیدہ اور ایمان ہے کہ داتا اے گنج بخش انی حجوری اپنی قبر انور میں کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ تھے اور اس کے لیے میں اس کی تائید کے لیے ایک مسات بشکا ہوں ایسے کہ قرآن مجید کی روزانہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ دیکھ دینا سراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر سارے بھولو سیدھے راستے پر اب سیدھے راستے کو ڈیفائنڈ آگے کی کرتا ہے قرآن کے کامس یہ لوگ بڑا شور کرتے ہیں یا اللہ کا راستہ اللہ کے سوا کسی جن اگر یہی بات ہوتی بلا شبا اللہ کا راستہ ہی دوسراستہ ہے وہ قرآن اس سے آگے کہتا کہ سراط اللہ مگر قرآن نے ڈیفائنڈ کرتے ہیں اللہ کا راستہ بتایا سراط اللہ زینہ ام عمدہ علیہم راستہ الوقت کا ہے اللہ جن پر دونے انعام فرماتا ہے راستہ اللہ جن پر دونے انعام کیا ہے اب انعام کے لئے کیا ہے قرآن اس کو مزید آگے جا کے ڈیفائنڈ کرتا ہے من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین کہا چار قسم کے طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر انعام کیا ہے صدیقوں پر انعام کیا ہے شہیدوں پر انعام کیا ہے ولیوں پر انعام کیا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے رکش قدب پر چلنے کی ہم دن رات دوائیں مانتے ہیں تو جن کا عقیدہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے وہ پھر غیر المغلوب کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور جو جن کا عقیدہ ہے کہ وہ دے سکتے ہیں اللہ انہیں داتا گنج بخش کے غلاموں میں قیامت تک زندہ رکھا حضرت باب تو اوریا کے سمتاج اور امام ہے حضرت باب یزین استعمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ باب کا وصال ہوا تو فرشتے آت کی قبر میں آئے پوچھا من رب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ کی شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا کہ قبر میں آپ آئے ہو اور حضرت کی شریعت کا مسئلہ ہے جو کسی سے قلام کرے پہلے سلام کرے پہلے سلام کرے پھر قلام کرے تم نے ڈریکٹ آ کر پوچھا یہ حدیث میں ہے کہ جب اس کو رٹا کر رہتی ہے قبر کے ساتھ قبر کے اندر پڑی ہوئے جسم میں یہ ساتھ روح کا قامت بہار ہوتا ہے اور بندہ جب پڑھتا ہے انہو علیس کے نفس رہیہ انہو لیسما قرآن آلہم وہ ان کے قدموں کی کھڑکھراہڑ کو سنتا ہے قبر والا پروٹ کر بیٹھ جاتا ہے اب یہ پلا کے من رکھو کہا کے علاقہ کون ہے کہا پہلے سلام سلام کریں جو شریعت مصطفیٰ کا دوبارہ قبر میں آئے اور کہا السلام وعالی آپ پر سلام ہو آپ نے فرمایا وعالیکم السلام ورحمت اللہ اب جب یہ سلام اور جواب ہو چکا تو کہا بتائیے من ربوں کا تو آپ نے فرمایا جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے بتاؤ السلام مجھے مومن سمجھ کے دیا تھا یا کافر سمجھ کے مجھے سلام کیا ہے تو مومن سمجھ کے کیا ہے یا کافر سمجھ کے کہا مومن سمجھ کے دیا ہے تو کہا پھر ابھی شک ہے میرے ایمان سلام اللہ ہماری ڈیوٹی ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ سوال کرنے ہیں اور اس کا قبر والے سے جواب لینا ہے حضرت بائی زی قصطانی نے کہا میں جواب دوں گا لیکن مجھے اتنی بات کا جواب دے دو کہ میری بات پر تو مطمئن ہوگے یا خدا کی بات مان ہوگے انہوں نے کہا فائنلی بات تو خدا کی مان ہے کہا پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رب سے پوچھ لو بائی یزید تو کتب میں لکھا ہے کہ خدا کی پار رف کی طرف توجہ کی بلائے ممکر نکیر نے کہا یا اللہ عجیل قبر وانے سے واسطہ پڑھ گیا ہم سوال کرتے ہیں یا ہم سے سوال کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کہوں آواز آئی حاضر ابو یزید آش افی محبتی و مات افی محبتی و موتی افی قبر ہی قضالب و یو پاس و قضالب کہا کہ با یزید مستامی ہے جب تک زندہ رہا میرے محبت میں زندہ رہا جب اس کی موت آئی تو میرے عشق کی مستی جڑی ہوئی اور قبر کے اندر رکھا گیا تو میری محبت میں و یو قضالب قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ گا اس وقت بھی میرے عشق نارے لگاتے ہو یہ با یزید مستامی اور حضور دادا صاحب کا درجہ اور مقام کیا ہے میں اختتام کی طرف بات عرص کر تھا حضور دادا صاحب حنفی المذہب تھے مگر آپ کے شیخ طریقت یہ حنبلی اور مذہب تھے حنبلی سکول تھا اور تھا سے طارق رکھتے تھے مذہب حنبلیاں کے ساتھ آپ کے شیخ طریقت کا تعلق تھا جات